اس وڈیو میں ہم لچکدار یا غیر لچکدار ٹکراؤ پر ایک سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک نسبتاً مشکل طریقے سے ہمارے پاس یہاں دو گیندے ہیں ایک ٹینس کی گیند اور ایک گولف کی گیند یہ دونوں ایک ہی سیدھ میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور ان کے درمیان جب ٹکراؤ ہوگا تو یہ ایسی سیدھی لکیر میں ہی مختلف سمتوں میں کھسکاؤ کریں گی اور ہمارے پاس ٹکراؤ سے پہلے ان کی ویلوسٹی ہے ٹینس کی گیند کے ویلوسٹی برابر ہے سکسٹی میٹر پر سیکنڈ کے اور گولف کی گیند کی ویلوسٹی برابر ہے پچاس میٹر فی سیکنڈ کے اور ٹینس کی گیند کا ماس برابر ہے صفر اشاریہ صفر پانچ کیجی اور گولف کی گیند کا ماس برابر ہے پوائنٹ زیرو فور کیجی کے اب ہمیں ان دونوں گیندوں کی حتمی ویلوسٹی نکالنی ہے ٹکراؤ کے بعد یہاں رفتار یا مومنٹم محفوظ ہو رہا ہے اور اس کی ہم مسابات لکھ لیتے ہیں جو کہ ابتدائی کل مومنٹم برابر ہے حتمی کل مومنٹم کے یعنی سگما پی آئے برابر ہوگا سگما سم آف پی ایف اب ہم جانتے ہیں کہ رفتار یا مومنٹم برابر ہوتا ہے ماس اور ویلوسٹی کے حاصل زرب کے تو اسے اس مسابات میں ڈال لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اب یہ آگیا ہمارے پاس ان گیندوں کا مومنٹم ٹکراو سے پہلے اور یہاں پچاس کو ہم نے منفی اس لئے لکھا ہے کیونکہ اس گیند کی سمت الٹی ہے سو فیلحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹکراو کے بعد ٹینس گیند کی ویلوسٹی برابر ہے وی ٹی کے اور گولف کی گیند کی ویلوسٹی برابر ہے وی جی کے اور دونوں کی سمتیں دائیں جانب ہے تو اسے ہم مسابات میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اسے ہم مزید حل کر سکیں سو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اشاریہ صفر پانچ ضرب ساٹھ جمع اشاریہ صفر چار ضرب منفی پچاس اس کو اگر ہم کیلکلیٹر سے سالف کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا اس کو ہم اسی طرح لکھ لیں گے اشاریہ صفر پانچ ضرب وی ٹی جمع اشاریہ صفر چار ضرب وی جی کے اب ہم اس مسابات کو بھی مزید حل نہیں کر سکتے اور اسے ہم ان گیندوں کی اس سے ویلوسٹی بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمارے پاس ویریبلز دو ہیں ایکویزن ایک ہے سو ہمیں کام کرتے ہیں کہ اس مسابات کو ہم مسابات ایک کا نام دے دیتے ہیں مسابات نمبر ایک اور فیلحال اسے ہم یہی ہی چھوڑ دیتے ہیں اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ کس طرح کا ٹکراؤ یا تصادم ہے لچک والا یا بغیر لچک والا اگر ہم غور سے دیکھیں تو غیر لچک والے ٹکراؤ میں ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں ٹکراؤ رہی ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں اور یہاں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ گیندیں ٹکرائیں گی تو اس میں کم وزن والی گیند اچھل کر تھوڑا ٹکرا کے جیسے ایک لچک والے ٹکراؤ میں ہوتا ہے اس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لچک والا ٹکراؤ ہو رہا ہے جس سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس میں ہر کی تبنائی محفوظ ہو رہی ہوگی تو ہم اس کی مساوات لکھ کے اس میں یہ ویلیوز ڈال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا کی ٹی آئے جمع کے جی آئے is equals to کی ٹی ایف جمع کے جی ایف سو یہ برابر ہو جائے گا ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر پانچ ضرب ساٹھ کا سکوائر جمع ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر چار ضرب پچاس کا سکوائر is equals to ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر پانچ ضرب وی ٹی سکوائر جمع ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر چار ضرب وی جی سکوائر اس پوری چیز کو اگر ہم سالف کریں کیلکولیٹر سے تو یہ برابر ہو جائے گی ایک سو چالیس کے is equals to یہ ایسے ہی لکھ لیں گے ہم ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر پانچ وی ٹی کا سکوائر جمع ایک بڑا دو ضرب اشاریہ صفر چار انٹو وی جی کا سکوائر اب یہ آگئے ہمارے پاس مسابات نمبر دو اب ان دونوں میں ایک ہی جیسے ویریبلز ہیں وی ٹی اینڈ وی جی تو ہم مسابات نمبر ایک کی مدد سے وی جی کوئی ایک آرزی ویلیو نکال لیں گے اور پھر انہیں مسابات نمبر دو میں ڈال دیں گے تاکہ اسے مزید حل کر سکیں تو one is equals to اشاریہ صفر پانچ ضرب وی ٹی جمع اشاریہ صفر چار انٹو وی جی تو یہ اگر ادھر لے جائیں تو اشاریہ صفر چار انٹو وی جی اب یہ اس طرف جا کر تقسیم ہو جائے گا one minus اشاریہ صفر پانچ انٹو وی ٹی بٹا صفر اشاریہ صفر چار is equals to وی جی سو اب وی جی برابر ہو جائے گا ایک بٹا اس کو اگر ہم بریک کر لیں صفر اشاریہ صفر چار منس صفر اشاریہ صفر پانچ ضرب وی ٹی بٹا صفر اشاریہ صفر چار is equals to وی جی یہ برابر ہو جائے گا پچیس کے منس اس کو اگر ہم سالف کریں تو یہ برابر ہو جائے گا ایک اشاریہ دو پانچ وی ٹی is equals to وی جی کے اب ہم اس وی جی کی ویلیو کو اس مساوات نمبر دو میں ڈال لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی ایک بٹا دو انٹو صفر اشاریہ صفر پانچ وی ٹی سکوائر جمع ایک بٹا دو انٹو صفر اشاریہ صفر چار وی جی سکوائر ایک سو چالیس is equals to یہ برابر ہوگا ایک بٹا دو ضرب صفر اشاریہ صفر پانچ وی ٹی سکوائر جمع ایک بٹا دو صفر اشاریہ صفر چار ضرب پچیس منس ایک بٹا ایک اشاریہ دو پانچ وی ٹی کا سکوائر اچھا جی اب اگر اسے ہم مزید حل کر لیں تو یہ برابر ہو جائے گا ایک سو چالیس is equals to ایک بٹا دو ضرب صفر اشاریہ صفر پانچ وی ٹی کا سکوائر جمع ایک بٹا دو ضرب صفر اشاریہ صفر چار ضرب براکٹ شی سکو پچیس منس دو ضرب پچیس ضرب اشاریہ دو پانچ وی ٹی جمع ایک اشاریہ پانچ شی وی ٹی کا سکوائر اب یہاں ہمارے پاس وی ٹی اور وی ٹی سکوائر ہیں اور اگر ہم غور سے دیکھیں اس مسابات کو تو یہ ایک quadratic equation بن رہی ہے یہاں ہم نے پہلے سے اگر اس کی نکال لیں اس کو solve کر کے value اگر ہم لکھیں تو یہ برابر ہوگی صفر اشاریہ صفر پانچ چھ دو پانچ وی ٹی سکوائر مائنس ایک اشاریہ دو پانچ وی ٹی مائنس ایک سو ستائیہ اشاریہ پانچ is equal to zero سو اب اگر ہم اس quadratic equation کا root نکالیں اس کا formula ہمیں معلوم ہے تو وہ برابر ہوگا minus b plus minus b square minus 4ac کا under root beta 2a یہ ہم جانتے ہیں algebra کی روح سے اس کے ذریعہ اگر ہم اس کو مزید solve کریں گے تو یہاں وی ٹی کی ہمارے پاس دو values آ جائیں گی وی ٹی is equal to 60 میٹر فی سیکنڈ اور وی ٹی is equal to منفی 37.7 میٹر فی سیکنڈ سو اب ان دونوں میں سے کون سی velocity ہے ہماری ٹینس کی گیند کی ٹکراؤ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ٹکراؤ سے پہلے بھی اس کی velocity 60 میٹر فی سیکنڈ ہی ہے اور ایسا تو ہوا نہیں کہ ٹکرانے کے بجائے ٹینس کی گیند اس golf کی گیند کے آر پار ہو گئی ہو تو چونکہ ٹکراؤ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی velocity میں تبدیلی آئے گی یعنی ٹکراؤ کے بعد اس کی velocity ہو جائے گی منفی 37.7 اور چونکہ یہ منفی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمت یہاں الٹی یعنی بائیں جانب ہوگی اور اب اگر ہم اس کی value کو مساوات نمبر ایک میں ڈال لیں تو اس کی مدد سے ہمارے پاس اس golf کی گیند کی velocity بھی آ جائے گی ٹکراؤ کے بعد اور یہ بھی اگر ہم calculator سے solve کریں تو یہ برابر ہوگی وی جی is equal to 72.125 میٹرز پر سیکنڈ اور اس کی سمت دائیں جانے بھی ہوگی سو یہ سوال ہم نے حل کر لیا ایک مشکل اور ایک لمبے طرحے سے موسیقی موسیقی